ایکسرسٹ میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے بھارت کے گیاروی راشت پتی مسور ویگینک ڈاکٹر اے پیج عبدالکلام جنہوں نے بھارت کے لیے برموس، پرثوی، اگنی، ترسول، آکاس، ناگ جیسی کئی مسائلیں بنائی اور ہم نے انہیں کہا مسائل میں نے کلام ایک بار جب سویچے لینڈ گئے تو سویچے لینڈ سرکار نے اس دن کو سائنس اڈے کے روپ میں گھوشت کر دیا ایسی کافی باتیں ہیں جو ہمیں ڈاکٹر عبدالکلام کے بارے میں معلوم ہیں لیکن ان کے علاوہ کچھ اور بھی باتیں ہیں جو سائیت معلوم نہ ہوں عبدالکلام صبح چار بجے اٹھتے تھے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب عبدالکلام محض دس ور سکے تھے کلام کے ایک سکشک سری سوامیر سال میں صرف پانچ بچوں کو مبتٹوسن پڑھاتے تھے ان کی سرط تھی کہ بچے صبح نہ کر ان کے پاس پانچ بجے اپستیت ہو جائیں تو کلام چار بجے اٹھتے نہا دھوکہ ٹیوشن پڑھنے جاتے ساڑھے پانچ بجے واپس گھر لوٹ کر اپنے پتا کے ساتھ نماز ادا کرنے اور قرآن سریپ سیکھنے کے لئے جاتے اس کے بعد اپنے گھر سے تین کلومیٹر دور پیدل رامے سورم روڈ ریلوے سٹیشن جاتے وہاں سے ہو کر گجرنے والی دھنوس کوڑی میل سے اکباروں کا بندل لیتے اور تیجی سے واپس سہر دورتے سہر میں سب سے پہلے لوگوں کو اکبار بانٹتے اس کے بعد آٹھ بجے اپنے گھر آتے اور ناستہ کرتے جو کی ایک سامانی ناستہ ہوتا تھا اسکول کی چھٹی کے دن کلام سام کو گرہاکوں سے بکایا پیسہ وصول کرنے جاتے تھے کلام بتاتے ہیں ایک بار ہم سب ہی بھائی بین ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور میری ماں مجھے روٹی دیتی جا رہی تھی جب میں کھانا کھا چکا تھا تب میرے بڑے بھائی نے مجھے اکیلے میں بلا کر ڈاٹھا کہا کلام جانتے ہو کیا ہوا میں نے کہا کیا تم روٹی کھاتے جا رہے تھے اور ماں تمہیں روٹی دیتی جا رہی تھی ماں نے اپنے حصے کی سبھی روٹیاں تمہیں دے دی ابھی گھر کی حالت ٹھیک نہیں ہے کلام اس لئے ایک جمعیدار بیٹا بنو اور اپنی ماں کو بھوکا مت مارو ڈاکٹر کلام بتاتے ہیں اس دن پہلی بار مجھے سہرن کی انوہتی ہوئی میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا دوڑ کر اپنی ماں کے پاس گیا اور بھاوہ ویس میں اب ان سے لپڑ گیا تو یہ کچھ باتیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیسے ڈاکٹر عبدالکلام اپنے گریبی کے دنوں میں محنت اور سنگرز کر کے آگے بڑے آپ اس وقت دیکھ رہے تھے ایکسر سٹ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ اور نئی جانکاری کے ساتھ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اگر پسند نہ آئے تو ڈس لائک کریں اپنے سجاؤ ہمیں کمنٹ سیکسن میں بتائیں اور ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمیں فولو و سسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں ملتے ہیں موسیقی